محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس غزوے سے فائدہ بہت ہوا کہ آس پاس کے علاقوں میں مسلمانوں کی دھاگ بیٹھ گئی اور آس پاس کے قبیلے فوراں آ کر صلح کرنے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوخ سے واپس مدینہ تشریف لے آئے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا یہ بہت تروے حصے میں یہ قصہ ہم نے تفصیل سے سنا چلیے آگے سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دین مکمل کر دیا تھا اسلام کو عروج اور ترقی حاصل ہو چکی تھی ہر طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لاہوے دین کا بول بالا ہو گیا تھا لوگ جوگ در جوگ فوج در فوج آ کر ایمان قبول کر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر طرف پھیل چکی تھی دور دور تک کفر شرک کا نشان مٹ چکا تھا اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا پیغام ہر طرف گونج رہا تھا اسلام کی تعلیم اور اللہ کے احکام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے بھی اور اپنے عمل سے بھی پورے فرما دیئے تھے حضرت ابوبکہ صدیق رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سن نو ہجری میں مکہ بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان بھی کرا دیا تھا کہ اس پاک سرزمین پر اب بے ایمانوں کا قدم نہ پڑنے پائیں اس لیے کہ کفر کے دیئے اب بچ چکے تھے اور سچائی کا چراغ جل چکا تھا اب وقت آ چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے تشریف لے جائے تاکہ خود حج کر کے لوگوں کو دکھلا سکے اور حج کا ٹھیک اور اسلامی طریقہ کیا ہے یہ لوگوں کو بتا سکے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال یعنی سن دس ہجری میں حج کا ارادہ فرمایا ہر طرف اعلان کر دیا گیا کہ اس سال خدا کے نبی حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں ہر طرف سے لوگ ساتھ آنے لگے اور آ آ کر جننے لگے آخر پچیز زی قادہ سن دس ہجری بروز سنی چر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ صحابہ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اور نو دن بعد یعنی چار زلہجہ سن دس ہجری کو بروز اتوار کے دن آپ مکہ میں داخل ہوئے اس مبارک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی تمام ازواج متحرات یعنی نو بیویا اور ایک صاحب زادی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھی حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم جو کہ یمن گئے ہوئے تھے وہ سیدھا مکہ پہنچ کر اس مبارک قافلے میں شامل ہو گئے یہاں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا اور لوگوں کو تمام ارکان ادا فرما کر دکھلائے اور عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبہ خدبہ پڑا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی پھر فرمایا کہ لوگوں میں کہتا ہوں سنو شاید اس سال کے بعد اس جگہ پھر تم سے کبھی ملنا نہ ہو اے لوگوں تمہاری جانے تمہارا مال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے جیسے کہ یہ مہینہ اور یہ دن حرام ہے جاہلیت کی تمام باتیں میرے قدموں کے نیچے ہیں پہلے میں عباس ابن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں اور جاہلیت کے تمام خون معاف ہے سب سے پہلے میں ربیعہ بن حارس بن عبد المطلب کا خون معاف کرتا ہوں جو کہ بننی حزیل پر ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے حقوق بیان فرمائے اور مردوں کو تاقید فرمائی کہ اپنے بیویوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں آگے چل کر اسی خدبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو میری بات سنو اور سمجھو میں نے تمہیں سارے احکام پہنچا دیئے ہیں اور تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم نے انہیں مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی بھی گمرا نہیں ہوں گے ایک ہے اللہ کا کلام یعنی قرآن پاک اور نبی کی سنت اے لوگو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا میں نے تمہیں سارے احکام پہنچا دیئے لوگوں نے کہا کہ اللہ گوا ہے آپ نے سارے احکام پہنچا دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تو گوا رہنا کہ میں نے سارے احکام پہنچا دیئے اس خطبے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ظہر کی ازام دی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور اثر کی دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں پڑی اور یہی عرفات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی اس کے بعد دزل حجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں پہنچ کر قربانی کے اونٹ زبا کیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک کو مڈایا اور بال مبارک صحبہ میں تقسیم فرمائے اور اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توافع ودا کر کے زل حجہ کے اخیر میں واپس مدینہ کو روانہ ہوئے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم کے مقام پر آپ نے خدبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کے وفات کا زمانہ قریب آنے کی طرف اشارہ فرمایا اس خدبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالی اور اپنے گھر والوں سے محبت کرنے کی ہدایت بھی فرمائی اخیر زل حجہ سن دس حجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور چند دن کے بعد ہی سن گیارہ حجری شروع ہو گیا تھا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے صرف تئیس سال میں سارے عرب کی قایہ ہی پلٹ دی وہ عرب جو ساری دنیا کی برائیوں اور گندگیوں کا مرکز تھا جہاں انسانوں کے بھیس میں جانور رہا کرتے تھے جہاں کے لوگ سب سے زیادہ جاہل اور پس ماندہ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک ایسا روشنی کا مینار جلایا جس کی نور کی کرنوں سے ساری دنیا جگمگا اٹھی مکہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ مقدس جگہ ہے اس لیے کہ وہاں اللہ کا گھر ہے بیت اللہ ہے جس کو مشرق بھی اپنا کعبہ سمجھتے تھے اس کا حج اور تواف کرتے تھے مگر اسی مقدس جگہ کو مشرقوں نے کفر اور دوسری گندگیوں کا اڈا بنا ڈالا تھا انہوں نے اس گھر کو پاک نماز اور خدا تعالیٰ کے ذکر سے آباد کرنے کے بجائے پتھر کی بے جان تصویروں سے آباد کر رکھا تھا انہوں نے خدا کے گھر کو جو کہ پوری دنیا کا مرکز ہے ترہ ترہ کی بدکاریوں اور گناہوں سے سجایا تھا جب مرکز کا یہ حال تھا تو بھی ساری دنیا میں گناہوں اور اندھیروں کا پھیلنا ضروری تھا چرانچہ ہر طرف گمراہی اور بدکاریوں کا چرچہ تھا دنیا اندھیرے میں گم تھی ہر طرف شیطان کی حکومت تھی اگرچہ کہ صبح آنے سے پہلے رات کا اندھیرہ بہت گہرا ہو جاتا ہے اس کے بعد سورج کی روشنی پھوٹتی ہے جو ذرا سے ہی دیر میں دنیا کو چکا چوند کر دیتی ہے یہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کا تھا ہر طرف ظلم جہالت اور گناہوں کا راج تھا لوگوں میں ترہ ترہ کی برائیہ رچ اور بس گئی تھی اچانک نور کی ایک کرن پھوٹی دنیا کا سب سے بڑا انسان ان اندھروں سے لڑتا ہوا سامنے آیا جس کے ہاتھ میں ایمان اور سچائی کی قندیل روشن تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں میں اپنا دین پہنچانا شروع کیا جو بھلائی اور سچائی سے بہت دور جا چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالا کے جانتے تھے کہ یہ لوگ بھلائی کی بات سن کر ایک دم بھڑک اٹھیں گے اور جان تک لینے کی کوشش کریں گے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے وعدے پر بھروز آتا کہ آپ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف کی مصیبتیں اور سختیہ جھلے کے لیے میدان میں تشریف لے آئے قریش کے مغرور اور سر پھرے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی آپ پر پتھر برسائے آپ کے راستوں میں کاٹے بچھائے مگر ان سب باتوں کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہی بات کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے کہ آپ یتیم ہو گئے پھر بچپن میں ہی پیار کرنے والی ماں اور محبت کرنے والے دادا کا سایہ سر سے اڑ گیا اسی بے کسی بے بسی کے ساتھ آپ کی زندگی شروع ہوئی مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ گویا سارے عرب کے بادشاہ تھے بڑے بڑے بادشاہوں نے آپ کے سامنے سر جھکا دیا اور بڑے فخر کے ساتھ آپ کی امت میں شامل ہوئے مگر ان سب کے ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت سادہ اور غریب آدمیوں جیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں اکثر جو کی روٹی ہوتی تھی مگر یہ جو جو کی روٹی ہوتی تھی یہ دو دو تین تین دن تک پیٹ بھر کر بھی نہ ملتی تھی اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ آپ گھر میں کھانا پکوا سکے بعض دفعہ مہینوں اور ہفتوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولا تک نہیں جلتا تھا صرف پانی اور کھجور پر گزارا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے کو برا نہیں کہا بلکہ جو موجود ہوتا تھا وہ کھا لیتے تھے اور اللہ کا شکر ادا فرماتے تھے اور جو پسند نہیں ہوتا تھا صرف ہاتھ روک لیتے تھے دنیا کے کاموں میں بھی آپ نے کبھی خود کو دوسروں سے بڑھ کر نہیں سمجھا بلکہ دوسروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کاموں میں لگ جاتے تھے مدینہ میں جب مسجد نبوی بنائی جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام آدمیوں کی طرح گارہ اور مٹی لا کر دیا کرتے تھے اسی طرح غزو احضاب میں جب خندق کھو دی جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کے ساتھ خدائی کے کام میں لگے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوت مبارک خود سیتے تھے اسی طرح آپ اپنے بکریوں کا دودھ بھی خود دھوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ٹاٹ کا تھا جس کو دہرہ کر کر بچھا لیا جاتا تھا ایک مرتبہ ایک انساری عورت نے آپ کا معمولی بسترہ دیکھا تو اسے بڑا خیال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے معمولی بستر پر سوتے ہیں وہ فورا اپنے گھر گئی اور حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اچھا بچھونا لے کر آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انساری عورت کے لائے ہوئے بستر کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اسے واپس کر دو خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ میرے لیے سونے چاندی کے پہاڑ کھڑے کر دے مگر میں ایسا نہیں چاہتا ایک مرتبہ ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ ٹاٹ کا ٹکڑا جو آپ کا بستر تھا جو دوہرہ کرنے کے بجائے آپ نے اس کی چار تہہ کر دی یعنی چار مرتبہ اس کو پلٹ دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ آرام ملے صبح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ سے پوچھا کہ میرے لیے کل رات تم نے کیا بچھایا تھا چار گھڑیا کر دی تھی چار تہہ کر دی تھی تاکہ آپ کو زیادہ آرام ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ویسا ہی کر دو جیسا وہ تھا آج اس نے مجھے رات کی نماز سے روک لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیغد محبت اور مہربانی سے پیش آتے تھے جب کسی سے ملتے تو ہمیشہ سلام میں پہل کیا کرتے تھے صحابہ میں سے جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت پوچھنے خود تشریف لے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کی بات کو نہیں کاٹتے تھے جب دوسری کی بات پوری ہو جاتی تھی تب آپ بولتے تھے اور کسی کی کوئی بات اگر آپ کو ناپسند ہوتی تھی تو آپ اس کو اس طرح سے منع نہیں کرتے تھے جس سے اس کو شرمندگی ہو بلکہ آپ ہمیشہ یوں فرماتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو نام لے کر نہیں کہتے تھے بلکہ یہ فرماتے تھے کہ فلا آدمی کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا کہتا ہے رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں تشریف لاتے تھے تو لوگ تازیم میں کھڑے ہو جاتے تھے تو آپ ان کو روک دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس طرح میرے لیے کھڑا مت ہوا کرو جس طرح آجمی ایک دوسری کی تازیم میں کھڑے ہوتے ہیں حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا اتنا احترام فرماتے تھے کہ آپ ان کا نام نہیں لیتے تھے بلکہ کسی لقب اور پسندیدہ نام سے ان کو پکارتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے امدہ اخلاق کے مالک تھے کہ جو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل لیتا تھا تو آپ ہی کا دم بھرنے لگتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھار دے بلکہ پہلوان وہ ہے جسے غصے کے وقت اپنے پہ قابو رکھنا آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ تم میں سب سے زیادہ مجھے وہ پسند ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں اپنے باندیوں سے اتنی زیادہ محبت اور اتنے زیادہ عزت سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ آپ کے غلام نہیں بلکہ رشتدار ہیں آج کے لیے اتنا کافی ہے اس لیے اب ہم یہی پر رکھتے ہیں کیونکہ ویڈیو اب زیادہ لمبا ہو رہا ہے آنے والے چوہتروے حصے میں یعنی پارٹ سیونٹی فور میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا اور وفات کا اور اس دنیا سے پردہ فرمانے کا واقعہ ہم تفصیل سے سنیں گے چونکہ اب ایک دو پارٹ ہی بچے ہیں اس لیے آپ اس سیریز کے ویڈیوز کو ذرا غور سے دیکھیں ڈسکرپشن میں سارے ویڈیوز کے لنک موجود ہے اور ہمارے پلی لیسٹ میں بھی آپ جائیں گے وہاں پر بھی ایک فولڈر بنا ہوا ہے محمد سب کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی سارے ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں اپنے رشتداروں میں شیئر کریں بلکہ انہیں تعقید کریں کہ ایک بار بیٹھ کر یہ ستر پچھتر حصے دیکھ لے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انہیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے چونکہ کتابوں کے مطالعے کا اب شوق زیادہ لوگوں کو رہا نہیں اللہ معاف فرمائے کتابوں کا مطالعہ ہونا چاہیے لیکن چونکہ ویڈیو کا زمانہ ہے تو ویڈیو ہی صحیح کم سے کم آپ سیرت کو اگر جاننا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننا ہے صحابہ کو جاننا ہے تو آپ یہ سریز کو پورا دیکھئے اور لوگوں کو دکھائیے انشاءاللہ آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور دوسری امت کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور صواب تو ضرور ملے گا ہی ملے گا اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مجھے امید ہے کہ آپ ایسا ضرور کریں گے تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے بھلائی اور خیر کی دعا کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ